اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالیل فاطمہ اور اس وقت ہم موجود رہے ہیں کالویٹ انیویر رسکیو سینٹر پر اس وقت میرے ٹیبل پر جو کیٹ موجود ہے یہ ایک لوگل بریڈ کیٹ ہے جو ہمارے انیویر ویلفر کواڈینیٹر جو کہ چوبر جی کے پاس ہی رہتے ہیں وہ ہمارے پر لے کے آئے ہیں یہاں پر یہ کیٹ آ چکی ہے اس کی جو کمپلین ہے اس کمپلین کے مطابق اس کے اندر کانسٹی پیشن کا ایشو ہے اسی ہفتے کے اندر ہمیں جو زیادہ کیسز آ رہے ہیں وہ کیٹ کے کانسٹی پیشن کی آ رہے ہیں جب بھی ہماری کلینک میں کوئی بھی کیس اس کے ریشو بڑھتی ہے ہم فوراً اس کو اپنا ٹاپک بناتے ہیں اور ڈی جی ویٹ اپنے پروجیکٹ کی طرح پورے پاکسوان کے انیمل لیورز کو اس ٹاپک کی بارے میں اس طرح سے بریف کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ بتایا جا سکے کس طرح اس پرابرم کو سولٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہم کانسٹی پیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ملٹیپل فیکٹر ہیں پہلا جو فیکٹر آتا ہے جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں سردیوں میں بلیوں کا پانی پینے کا جو یعنی کہ وارٹر انٹیک فریقینسی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پانی پی جانے کی شرح یا تناسک جب کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری باری کے اندر پانی کی کم ہی ہوتی ہے جو کہ کانسٹی پیشن کی ایک وجہ بنتی ہے اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں تو ڈرائی فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرنا اور ویٹ فوڈ کو بلکل استعمال نہ کرنا اگر ڈرائی فوڈ بہت زیادہ استعمال کریں گے اس کے اندر بھی پانی کا لیول کم ہوتا ہے اور ویٹ فوڈ کو استعمال نہ کرنا وہ بھی باڈی کے اندر ڈی ہائیڈیشن کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ دو تین پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ آتا ہے کہ ڈی ورمین کا ٹائم پہ نہ کرنا ڈی ورمین کا ٹائم پہ نہیں ہوگی باڈی کے اندر ورم کا لوٹ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کانسیپیشن ایک علامت ہو سکتی ہے اس کے لئے پاک کچھ ایسی کیٹس ہوتی ہیں ابھی تھوڑی جو میں نے ایک کیٹ آئی تھی جس کی بیک بون کا ایشو تھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیٹس کے اندر بیک بون کی انجری ہو جائے اس کی وجہ سے ان کو پرمنٹ طور پہ کانسیپیشن کا اور جورن بلاکیج کے ایشوز آتے ہیں کیونکہ بیک بون سے کچھ ایسی نرز سپلائی نکلتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سپائنل نرز ٹوٹل برین کے بارہ کرنیل نرز ہوتی ہیں اور جو سپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں اس کے تھرٹی ون پیئرز ہوتے ہیں ٹویل پیئرز کرنیل نرز کے اور تھرٹی ون پیئرز ہوتے ہیں سپائنل نرز کے بیک بون سے نکلنے والی وہ نرز جنرل انٹرسائن کو سپلائی دینی ہے اگر ان کی سپلائی صحیح طرح نہیں ہوگی اس کی وجہ سے بھی کونسیپیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اسی طرح اور کچھ ایسے پرابلمز ہیں جن کے اندر ریکٹرم کی سویلنگ اگر ہو جاتی ہے ریکٹرم وہ ایریا ہے جہاں سے کیٹ کا سٹوڈ باہر آنا ہے اگر اس ریکٹرم رنگ کی سویلنگ ہے یا ریکٹرم جو وال ہے اس کے اندر واٹر آفزارٹرم بہت زیادہ ہو رہی ہے تب بھی اس طرح کے ایشوز آ سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرسائنل کوئی بھی پرابلم ہے اب انٹرسائنل پرابلم دو طرح کی علامات شو کرتے ہیں یا تو ڈائلیا کرتے ہیں یا کونسیپیشن کرتے ہیں تو کونسیپیشن جو کہ ایک علامت ہے جو کہ ایک کمپلین ہے وہ بعض اوقات انٹرسائنل افٹرکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے انٹرسائنل بلاکیج کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا انٹرسائنل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ وہ مین مین پوائنٹس ہیں جو کسی بھی کونسیپیشن ایک علامت جو کہ بلیوں کے اندر آج کل ہمارے پر بہت زیادہ آلیا اور سردیوں میں بھی بہت زیادہ آتی ہے تو اس کی کافی سارے بیک پر فیکٹرز ہو سکتے ہیں تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ کنڈیشن ہے کونسیپیشن جتنی زیادہ دیر رہے گی کیاٹ کو اتنا جارہ باڈی کے لیجوریہ کے سرد کا لیول بڑھے گا اور کونسیپیشن آہستہ 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 باڈی کے اندر ٹاکسی میں کنڈیشن ڈیویلپ کرتی ہے اس کے لئے باڈی کے لئے کافی سارے الرجک ریاکشن شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایک اچھی انیمل لیور ہیں تو ہم اپنے جانور کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں اس کی صحت کو دیکھتے رہیں اگر ہمیں کسی پوائنٹ پر لگتا ہے کہ اس کو ڈائریا ہے کسی پوائنٹ پر لگتا ہے کہ اس کو کونسیپیشن ہے اگر ہمیں کسی پوائنٹ پر لگتا ہے کہ آج اس کا فوڈ انٹیک کم ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ آج اس کا سٹول پاسنگ فریکنسی کم ہے ہمیں فوری طور پر نیر بائی ویٹ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اس وقت پاکستان کے اندر کالوٹ جیسا ادارہ موجود ہے اگر آپ کو نیر بائی ویٹ کا اڈریس نہیں پتا آپ ہماری ہیلپ لائن سے ان کا اڈریس لے سکتے ہیں